اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال منٹور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوٹ فرکر ڈسپلئے کی اس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں اور نیو اپن ورکنڈ ڈائریکٹری اس طرح سے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ سو آج میں آپ کو ذکھاؤں گا نیو کے اندر جو ہم پارڈ موڈلنگ کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں تو سب سے پیدا ہم اپنی ورکنڈ ڈائریکٹری سنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیو میں جاتے ہیں اور پارٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں سے ہمیں سالٹ پر کام کرنا ہے تو سالٹ پر کلک کریں گے پھل حق ہمیں سالٹ پر کام کرنا ہے یہاں آپ اپنے پارٹ کا کوئی بھی نام دے دیں ہماری پارٹ کی ونڈو اپن ہو گئے اچھا یہ اس کے ڈائٹ آف ہوتے ہیں دفتہ یعنی ڈیوز ٹھیک ہے 3D موڈلنگ کے لیے تین ڈیوز ہمارے پاس ہوتے ہیں کوئی سے بھی اسے ٹاپ فرنٹ اور رائٹ تو یہ میں نے ونڈیو روٹیٹ کر دیا بس کو دوبارہ سے آئیزمیٹرک کے لیے کیا کرنا پڑے گا کنٹرول پلس ڈی پریس کریں گے تو یہ آئیزمیٹرک یوں میں آگئی ٹھیک ہے اور یہاں سے سکرول ہی جو مدل ماؤس بٹن ہم ہوتا ہے ماؤس کا سکرول سے اس سے سکرول کے ثلوس کو ہم زوم اور انزوم کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اچھا اس کے اندر بکے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مطلب جیسے یہ ایک سوٹکی کمانڈ ہے ریوالو ہے سویپ ہے سویپ بلینڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ کمانڈ ہے ہائیڈ ہے کیونکہ یہاں بھی کچھ بنا ہوگا نہیں ہے اس وقت سے ہم سب سے پہلے بھیلا سوٹکی کمانڈ پر چلتے ہیں سوٹکی کمانڈ پر کلک کیا ہے پلیس پرینڈ ڈیفائن ٹاپ ڈیو لے لیے ہیں یہاں سے ہم دوسرا جو ریفرنس ہے وہ ہم یہاں سے چین کر سکتے ہیں اور یہ فلپ کے ثلو ہم وارکنگ کو اپوسٹ کر سکتے ہیں جیسے فرنڈ سے کام کرنا ہے فرنڈ سے کر لیں فرنڈ سے کرنا ہے تو فرنڈ کر لیں ٹھیک ہے ہاں سے سکیچ کر لیں اب سکیچ کے اندر دیکھیں یہ لائن ہے اور رڈ ٹینگل ہے سرکل ہے آرک ہے یہ ساری کمانڈ ہے جو ہم سکیچ میں نیس کرتے ہیں جیسے کہ میں لائن کی کمانڈ لے لیتا ہوں اور میں نے یہ لائن لگا بھی رڈ ٹینگل کی کمانڈ لی یہ رڈ ٹینگل لکھیا سرکل کی کمانڈ لیتا ہوں سرکل کی کمانڈberries یہ آج کر سکیچ کر سکتے ہیں آج حاصد saw pain funktion یہ آ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ میری چین کوٹی ہوئی ہے میں نے لائنگ کی کمانڈلی دوبارہ اور اس کو باکس بنا دیا ہے لیکن ریڈ پوائنٹس ختم ہو گئے تیٹس بین اب میں اپنے اس کیج سے باہر آ سکتا ہوں جب تک ریڈ پوائنٹ ختم نہیں ہو جائے تھے میں اپنے اس کیج سے باہر نہیں آ سکتا جیسے کہ لیکن میں کنٹرول زردہ آتا ہوں اس پوزیشن میں اگر اوکے کروں گا تو میں اس کیج سے باہر نہیں آنگا لیکن اگر میں کنٹرول وائے سے دوبارہ سے بناتا ہوں تو اب میں اگر باہر آتا ہوں تو میں باہر آسکتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ 3D پارڈ بن رہا ہے میں دوبارہ سکیش میں جانے کے لیے میں کیا کروں گا پلیسمنٹ ایڈٹ 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 ایڈو بنا کے میں نے سیمپل ڈیلیوٹ کر دیا ہے اس کو بھی سیمپل ڈیلیوٹ کر دیا ہے اب اگر میرا جسے دیکھیں اس کی وینڈو کا روٹیٹ ہو جاتی ہے میڈل ماؤس بٹن سے تو اس کو باب سے ہی سکیش ویو میں کیسے لائیں گے تو اس کے لیے دو اپشن ہیں کنٹرول ڈی سے تو ہم آئیزومیٹرک میں چلیں ہیں گے سکیش وی جو ہم نے سیٹ کیا تھا وہ کیسے آگے وہ آئے گا سکیش اور انڈیشن سے یہ دیکھئے رہا اس پر کلک کیا دوبارہ سے بناتا ہوں جو ہم نے اس پر ہمیں کام کرنا تھا آپ دیکھیں یہاں سے یہ ہے آرک ہے یہ اللیپس ہے یہ اسپلائن ہے یہ ریڈیس ہے یہ شیمبر یعنی شیمبر ہے یہ اے ٹیکس یعنی کہ آپ یہاں پہ اپنے نام اگر آنکر کچھ لکھنے چاہے تو ہیسی لیے اس کے طرور لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں بلال منٹور بلال ٹھیک ہے آپ میں اس بلال کی نام کو فون شیئر کرنا چاہوں فون شیئر کر لو لیفٹ پر ہے سینٹر میں چاہے سینٹر میں کر لیں رائٹ پر چاہے رائٹ پر کر لیں پورٹم ہے تو ڈل میں کر لیں ٹاپ پر کر لیں یہاں سے اس کا سائز ٹھیکنڈ بڑھا لیں اینگل چینج کر لیں یا ڈسٹینڈ بڑھا لیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایکسٹر لائنیں ہیں ان کو ہتم کرنے کے لیے سیپل کے لیے کر دیلیٹ کر دیں یا پھر آپ کو اس پیسے اگر کچھ لائنیں چھوڑنی ہے تو اس کے لیے ہم کرنے کی کمانڈ بھی کرتا ہے جیسے کہ میں ایک اور لائن لائن لاتا ہوں کہ میں یہاں سے ڈیٹ اپ کلوز کر رہا ہوں اب دیکھیں ایک ہیری ڈلیٹ سیگمنٹ اور اکرمی سکچ انٹیٹیز اس پہ کلک کریں گے کہ جو باہر ایکسٹر لائن ہے یہ لیکن ڈلیٹ ہو گئی یہ بھی ڈلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب ریٹ پرنٹ ابھی بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ ایک باکس کے دلائن لگی بھی ہے لیکن ایک سنگل چین نہیں ہے یہ ڈبل ڈبل ہون ہوئی ہے اس کو سنگل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس لائن کا ڈلیٹ کر دیں سنپل اگر مجھے باہر کی طرف چاہیے تو کیا کریں گے اسے کہ ایرو دیا رہا ہے میں نے اس کو دس ملیمیٹر کر کے انٹر کر دیا اندر کی طرف آگئے اب اگر مجھے باہر کی طرف چاہیے تو کیا کریں گے میں لائن سریٹ کروں گا اور ریڈنگ سیمپل مائنس میں دے دوں گا باہر کی طرف آگئے اور اس میں دیکھیں آپ جیسے یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ کارنے اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ جب تک کارنے جوڑیں گے ہیں یہ باہر بھی ہے اس کو جوڑ دے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے کارنے کے کمانڈ اس سے ہم نے کمانڈ لی اس پہ کلے کیا اس پہ کلے کیا کارنے جو گیا ٹھیک ہے دستوں اب ہمید سے بھائر آجتے ہیں اوکے کریں گے نو کیوں کیوں کہ ریفرینٹس پہنگ ہیں ہم نے کوئی بھی دو ریفرینٹس دیے پلس میں سکتے ہیں کیوں کیونکہ 3D موڈل ہے اب دیکھیں اس کے اندر بھی دو چیز ہیں اس کمانڈ کے اندر جیسے کہ دیکھیں یہ کیسا لٹھے یہ بھی سالٹ میں آ رہا ہے میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو فیدہال میں رکھتے ہیں اور اکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہے آج کے ویڈیو باقی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے تو تب تک اتنا بہت خیال ہو گئے گا مجھے اجازت دیجئے اور میں اگر ویڈیو آپ کو اچھی کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ